موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں مغری بنگول اسیملی الیکشن میں پانچویں مرحلے کے لیے ووٹنگ آج صبح ساتھ وے سے شروع گی چھے ازلا کی پینتالیس اسیملی نشستوں پر امیدواروں کی خسمت آج ای ویم میں خید ہو رہی ہے یہ پینتالیس سیٹیں چلپائی گڑوہ ڈارجلنگ شمالی چوبیس پرگنا اور پورا باردھمن ازلا کے تحت آتے ہیں اس مرحلے میں شمالی بنگول کی تیرہ نشستیں بھی ہیں جو بی جے پی کا مضبوط گھر سمجھا جا رہا ہے اسی دوران جنوبی بنگول کی نشستوں پر ترنمول کانگریس کا اثر و رسخ دیکھا جاتا ہے صبح سے ہی ووٹنگ کے لیے پولنگ بوز پر خطاریں دیکھنے میں آئی ہے کرونا ویرس کے نئے کیسس کی تعداد میں بیتہ ہشہ اضافے کے دوران اتراکھن کے حریدوار کے کم میلہ جاری ہے دوسری طرح وزیراعظم نائندر موڈی نے اپیل کی ہے کہ کم میلے کو علامتی طور پر جاری رکھا جائے اسی کے ساتھ ہی وزیراعظم نے آچاریا مہا منڈلش اور سوامی نندگری سے بھی بات چیت کی ہے انہوں نے سنتوں کی صحت کے بارے میں تفصیلات حاصل کیے ہیں وزیراعظم نائندر موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب سے التجاہ ہے دو شاہی سنان ہو چکے اور اب کورونا کے بہران کی وجہ سے کم میلے کو علامتی رکھا جائے اس سے کورونا بہران کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اس دوران انہوں نے سنت برادری کا شکریہ آدھا کیا ہے ہندوستان میں کورونا کا خیر بڑتا ہی جارہا ہے روزانہ کورونا کے نئے کیسز ڈراؤنے ہوتے جارہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے دو لاکھ چونتی سہار چھس سو بینوں نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور تیرہ سو اکتالیس لوگ فوت ہوئے ہیں نئے ریپورٹ کیے گئے معاملوں میں مہارشتہ اتفردش ڈلی چھتیزگر اور کرنا ٹک سب سے آگے ہیں وزارہ صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ چونتی سہار چھس سو بینوں نئے کیسز درج ہوئے ہیں جن میں تیرہ سو اکتالیس لوگ فوت ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد ایک اور پیندالیس لاکھ چھبیس ہزار چھس سو نو ہو گئی ہے وزیراعظم نے اندر مدین ملک بھر میں آکسیجن ٹینکروں کی بلا تاتل نقل و حرکت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے جس کے پیش نظر ایک ریاست سے دوسری ریاست جانے والے آکسیجن ٹینکروں کو اجازت سے مشتشنہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے ملک میں کرونا کی وبا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤں کے درمیان آکسیجن کی بڑھتی طلب کے پیش نظر آج آکسیجن کی دستیابی کا جائزہ لیا عودہ داروں نے بتایا کہ ریاستوں اور ٹرانسپورٹر سے کہا گیا ہے کہ ٹینکر کو چوبیس گھنٹے چلایا جائے تاکہ ہر جگہ آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنائے جا سکے اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ڈرائیوروں سے شفٹوں میں کام کرایا جائے تاکہ ان پر بوجھ نہ بڑھ جائے سیلینڈرز فیلنگ پلائنٹ میں بھی ضروری احتیاطی تدابیر کے ساتھ دن رات کام ہونا چاہیے حکومتی بھی آکسیجن کے لیے سنتی سیلینڈرز کے استعمال کی بھی اجازت دے رہی ہے مہاراستہ کے نائے وزیرالہ عجید پوار نے کہا کہ اگر لوگ کرونا گائیڈ لائنز کے مطابق کام نہیں کریں گے تو ریاستی حکومت کو گوشتہ سال کی طرح سخت لاغڈاؤن لگانا پڑے گا نائے وزیرالہ نے وزید بتایا کہ ریاست کے سبھی ممبران اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کو اپنے سالانہ فنڈ سے اپنی اسمبلی اور پارلیمانی حلقے میں کرونا سے واپستہ کام کرانے کے لیے ایک کوڑ کی رقم استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے وزرے کے مہاراشتہ میں چودہ اپریل سے پندرہ زینوں کا ریاست گیر کرفیو لاغو ہے وزیرالہ ادھف تھاکرے نے کہا تھا کہ اس مدد میں سی آر پی سی کی دفعہ ایک سو چوالیس لاغو رہے گی جس کے تحر پانچ یا اس سے زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے نئی پابندیوں کو لاغڈاؤن کا نام نہیں دیا ہے اتراغنڈ کے حریدوار میں جاری کم میلا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا بڑا ذریعہ بنتا جا رہا ہے چیف میڈیکل آفیسر نے بتایا کہ شہر میں حریدوار میں موجود ہیں ان سے رپ میں آنے والے متدد بھکتوں کے بھی کرونا سے متاثر ہونے کے خوی امکانات ہیں بھکتوں میں بہت کم کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اس لیے ان میں متاثرین کی خطئی تعداد کے بارے میں فیلحال کہا نہیں جا سکتا انہوں نے بتایا کہ میڈیکل ٹیم میں سادھوں کے اکھاروں کو جا رہی ہے اور وہاں مسلسل آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں یہ عمل آج سے مزید تیز کر دیا گیا ہے چیف میڈیکل آفسر نے یہ بھی بتایا کہ کرونا پوزیٹیو افراد میں جن کا تعلق حریدوار سے ہیں انہیں ہوم کیورنٹین کے لئے بھیج دیا گیا ہے اور جو باہر سے آئے ہیں انہیں ہسپیٹلوں میں داخل کرایا گیا ہے ریاست اتوار پردش میں حریدوار کو مکمی لوگڈاؤن نافذ رہے گا ریاست میں کرونا کے برتوے کیسز کے پیشے نظر ریاست کی یوگی حکومت نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اتوار کو لوگڈاؤن کے فیصلے کے علاوہ ماسک پر بھی سخت فیصلہ لیا گیا ہے اب کسی کو بھی پہلی بار ماسک نہ لگانے پر ایک ہزار روپے تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا اس کے ساتھ اگر دوسری بار بغیر کسی ماسک پکڑا گیا تو اسے دس ہزار روپے تک کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اتوار پردش حکومت نے ہر اتوار کو ریاست کو مکمل طور پر بند رکھنے کا حکم دیا ہے اسے ہفتہ باری لوگڈاؤن کا نام دیا گیا ہے اس میں ضروری خدمات کے علاوہ سب کچھ بن رہے گا ملک میں کرونا کا خیر جاری ہے خاص و عام تمام لوگ اس کی گرفت میں آ رہے ہیں مرکزی وزیر پرکاش جعبیٹ کر کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں انہوں نے خود یہ معلومات دی ہیں کرناٹک کے وزیرالہ بی ایس یدی روپہ دوسری بار کرونا پوزیٹیو آئے ہیں کرناٹک کے وزیرالہ بی ایس یدی روپہ ایک بار پھر کرونا پوزیٹیو ہوئے ہیں انہیں اسپتال میں داخل کر آ گیا ہے کرونا وائرس کی محلک دوسری لہر جون دوہزار اکیس کے پہلے ہفتے تک ہندوستان میں اندیشہ ہے کہ روزانہ تقریباً سترہ سو پچاس تھا تیویس سو بیس مریضوں کی جان لے سکتا ہے لان سائٹ کوئیڈ ونیس کمیشن نے ایک ریپورٹ میں متنبہ کیا ہے کہ اگر کرونا کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات فوری طور پر نہیں کیا جاتے ہیں تو جون تک سنگین نتائج بھوکتنے پڑ سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق مہاراشتہ 36 گرڈ کرناٹک دہلی ٹیمیلناڈو اتہ پردیش مہدیہ پردیش اور گجرات میں ممکن ہے سب سے زیادہ متاثرہ ریاستیں رہیں گے ہندوستان میں کوئیڈ ونیس کی دوسری لائر اور ہنگامی اقدامات کے عنوان سے تیار کردہ ریپورٹ میں بتایا گیا کہ فبروری 2021 کے پہلے ہفتے میں 11,749 نئے انفیکشن سے لے کر 10 اپریل تک 1,52,565 نئے کرونا مریضوں کا سفر بڑی تیزی سے پورا ہوا ہے امباد کی شرح روزانہ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے فبروری کے پہلے ہفتے میں 116 کرونا مریض فوت ہو رہے تھے جو بڑھتے ہوئے 10 اپریل تک 838 ہو گئے دوسری لہن نے 80,000 نئے انفیکشن کا نشانہ چھونے کے لیے 40 دن بھی نہیں لیے فبریل میں 80,000 نئے کیسز ہو گئے ریپورٹ کے مطابق کئی پوزیلیو کیسزوں میں علامتیں واضح طور پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے یا پھر علامتوں کی شدت میں نمائیاں کمی ہیں مالی اتبار سے انڈیا کو ٹیسٹ کے لیے زیادہ 7,5 بلین ڈالر اور نگیداش صحت کے سلسلے میں سپٹیمبر 2021 تک 1,5 بلین ڈالر کی ضرورت پر سکتی ہے گوشتہ 24 گھنٹوں میں زیادہ 2 لاکھ نئے کورونا مریض سامنے آئے جو انڈیا میں ایک دن کا ریکارڈ اضافہ ہے کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگوی جے سنگھ پارٹی کے جنرل سیکریٹری رندیپ سنگھ سرزے والا اور شنمنی اکالی دل کی رہنوان ہر سمریت کو اور بادل کورونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں ان تینوں خائدین نے جمعے کو ٹویٹ کر کے یہ معلومات دی ہے ڈگوی جے سنگھ نے کہا کہ میٹا کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے میں فیلحال اپنی دہلی کی رہائجگہ پر آئیسولیشن میں ہوں اس دوران میرے ساتھ رابطے میں آنے والے تمام افراد خود کو آئیسولیشن میں رکھتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھیں کانگریس کے چیف ترجمان سرزے والا نے کہا کہ آج صبح جانچ میں مجھے کورونا ویرس کے انفیکشن ہونے کی تزدیق ہوئی ہے گویشتہ پانچ دنوں کے اندر مجھ سے جو رابطے میں آئے ہیں وہ بڑا مہربانی آئیسولیشن میں رہیں اور ضروری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں کورونا ویرس کی بترین دوسری لہر نے ملک کے ساتھ ہی اتہ پردیش ریاست میں بھی ستم زرفی کی نئی داستان لکھ رہی ہے مہاراشتہ کے بعد ملک میں سب سے زیادہ فال کیسس والی ریاست اتہ پردیش ہی ہے جہاں ہر خاص وہ عام انفیکشن کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں خود اتہ پردیش کے چیف نشٹر یوگی اتیت تینات بھی پوزیٹیو پائے گئے ہیں یوگی سرکار کی ناقص انتظامیہ کی وجہ سے بھی ریاست میں کرونا کی حالت ابتر ہو گئی ہے اور اپوزیشن پارٹی لیڈران اس تعلق سے حملہ آور بھی ہے لیکن اس کے باوجود ریاست میں اس وقت جو فضا بن چکی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سب کچھ بھگوان بھروں سے چھوڑ دیا گیا ہے شاید یہی سبب ہے کہ اتہ پردیش میں جائشری رام لکھے ہوئے ماسک کی ڈیمینڈ میں اچانک زبردست ادافہ ہو گیا ہے عمین آباد میں ہول سیل ماسک دکاندار رمیش چندر گپتہ نے کہا کہ جائشری رام لکھے ماسک کا مطالبہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کیونکہ کرونا اب رام بھروں سے جائشری رام والے ماسک کی ڈیمینڈ پر ہو گیا ہے مہارشتہ کے پربھنی زلے میں کئی تجارتی اداروں ساتھ ہی ساتھ دفاتیر کو 22 اور 23 اپریل تک بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے زلے میں آج ایک ہی دن میں 646 متاثرین سامنے آئے ہیں عدیدارہ نے بتایا کہ پربھنی میں اب تک 23502 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 591 کی موت ہو گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 12 افراد فوت ہوئے ہیں زلے میں اس وقت 5435 مریضوں کا علاج چل رہا ہے کلیکٹیڈ دیپک موگلے کر نے بتایا کہ زلے میں وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بینک پیٹرول پمپ گیس ایجنسیاں اور میڈیکل شاپس کو چھوڑ کر تمام دکانے اور دفاتیر کو 17 اپریل سے 22 اپریل تک بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے مرکزی ودرد اخلاہ حمیشہ نے آج ایک بار پھر اس عزم کو دھوڑایا ہے کہ دو میں کو مغرب بنگال کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا اور سونار بنگلے کی تعمیر کا آغاز ہوگا حمیشہ نے ایک بار پھر نرسی کے نفاس کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک سے ذراندازوں کو بھگانے کے لیے نرسی بھی نافذ کیا جا سکتا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل بھی حمیشہ اور وی جے پی کے دیگر لیڈروں نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ اس وقت نرسی کے نفاس کا کوئی ارادہ نہیں ہے راہل گاندی کو سیاہ قرار دیتے ہوئے ہمیشہ نے کہا کہ بنگال میں وہ گھومنے کے لیے آتے ہیں بنگال میں کئی مراحل کی پولنگ ہو چکی ہے مگر راہل بابا نظر نہیں آ رہے ہیں ہندوستان میں ہر موقع کو نفرت کی نظر سے دیکھنے کی روایت عام ہوتی جاری ہے گوشتہ سال جب کرونا کی پہلی لہر نے ہندوستان میں اپنے وجود کا احساس دلایا تھا سارے ٹی وی چینلوں پر تبلیغی جماعت کے مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے اس وقت کسی کو کرونا کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس کی شدت سے کوئی واقف تھا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں چند ہزار شرکہ ہی موجود تھے تہام اب جبکہ کرونا پھیلتے ہوئے ایک سال گزر چکا ہے اور کرونا اور اس کی شدت سے سارا ملک اور ملک کے عوام واقف ہے اور اس کی وجہ سے بے تحاشہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں کم کا میلہ منقید کیا گیا ہے اور اس میلے میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت من شریک ہو رہے ہیں یہ میلہ ایسے وقت میں منقیدوا جب کرونا کی شدت اور اس کے اثرات سے سارا ملک واقف ہے اور نہ صرف واقف ہے بلکہ اس کی دوسری لہر نے سارے ملک میں ایک بار پھر سے تباہی مچانی شروع کر دی ہے اس کے باوجود کم میلہ جاری ہے اور روزانہ ہزاروں افراد اس میں شرکت کے لیے آتے جارہے ہیں اور کرونا سے پوزیٹیو بھی ہو رہے ہیں اس صورتحال میں کسی چینل پر اس تعلق سے کوئی مباحث نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی کسی آئینکر کی جانب سے اس پر کوئی ریمارک کیا جارہے ہیں یہ مذہبی تاثب کی مثال ہیں تاہم آج بھی کچھ سوچل میڈیا کارکون ہیں جو اس مسئلے کو عوام کے سامنے پیش کرتے جارہے ہیں اور حالات کی سنگینی اور حکام اور میڈیا چینلوں کی جانبداری کا پردہ فاش کر رہے ہیں فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اس پر شدید ریمارکس کیے تھے تاہم فلمساد رام گوپال ورما نے اس مسئلے کو پوری غیر جانبداری سے پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوں کو مسلمانوں سے معذرت خواہی کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جس وقت تبلیغی اجتماع ہوا تھا اس کو کرونا بم خرار دیا گیا تھا لیکن کم میں لاکھوں افراد کی شرکت کے باوجود اس پر کوئی تفسرہ نہیں ہو رہا ہے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروز نے کہا ہے کہ نئے کیسوں میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اب تک کا سب سے بڑا اضافہ ہے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کرونا کے متاثرین کی تعداد میں خابل تشویش حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور ہر ہفتے نئے کیسوں سامنے آ رہے ہیں جو کہ گوشتہ دو ماہ کے دوران درج ہونے والی کیسوں کا دھوگنا حصہ ہے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وحو کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ نئے کیسز جس بلندی پر پہنچ رہے ہیں وہ وبا کے سامنے آنے کے بعد سے اب تک کی سب سے اونچی سطح ہے ٹیڈروز نے کہا کہ چند ممالک جو کوئیڈ ونیس کو پھیلنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہاں اب زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے سعودی عرب نے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ موتمرین کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی عرب خبر رسان ادارے کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج نے بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ موتمرین کے لیے اعلان کیا ہے کہ جس میں چند گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے سعودی وزارت حج کے مطابق عمرے کے لیے آنے والے عمرے کی ادائیگی سے چھے گھنٹے قبل مکہ کے کیئر سینٹر پر جائیں گے جہاں وہ اپنی کرونا ویکسینیشن کا اسٹیٹس چیک کریں گے وزارت حج کے مطابق کیئر سینٹر میں زائرین کو ایک بریسلٹ دیا جائے گا جو انہیں لازمی طور پر پہننا ہوگا اس کے بعد انہیں الشیخہ سینٹر جانے کی ہدایت کی جائے گی جہاں زائرین اپنا بریسلٹ دکھائیں گے اور اس کے ذریعے ان کے ڈیٹا اور اجازت نامے کی تصدیق کی جائے گی سعودی وزارت حج نے زائرین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی عمرے کی تاریخ اور ان کے لئے تعین کردہ وقت کی پابندی کریں ریاست احتلانگانہ میں کرونا کے تیزی سے پھیلنے کے پیشن نظر محکومہ صحت نے کچھ تجاویز پیش کی ہے جن میں بارز کو بند کرنے سینیما ہالس میں نس گنجائش کا مشورہ دیا گیا ہے محکومہ صحت کے عدداروں اور عملے کی رخصتوں کو منسوخ کیا گیا ہے مدر آدم نیندر موڈی نے تمام چیف نشٹر سے ایک ہفتہ قبل ویڈیو کانفرنس کا اعتمام کر کے کرونا پر خوابو پانے کے اقدامات کرنے پر زور دیا تھا ضرورت پڑھنے پر نائٹ کرفیو کا مشورہ دیا تھا کئی ریاستوں نے نائٹ کرفیو نافذ بھی کر دیا ہے تہاں ابھی تک حکومت تلنگانہ میں لاؤگڈان وہ نائٹ کرفیو کے خلاف ہے چیف سیکریٹری سومیش کمار اور وزیر صحت اٹلا راجندر نے تلنگانہ میں لاؤگڈان یا نائٹ کرفیو نافذ کرنے کی کوئی تجویز نہ ہونے اور افواہوں پر توجہ نہ دینے کا مشورہ دیا تھا کرونا سے صحتیابی کے بعد چیف سیکریٹری نے کل تمام حکومہ جات کے عدداروں کا اجلاس طلب کر کے کرونا صورتحال کا جائزہ لیا جس میں نائٹ کرفیو پر غور کیا گیا تہاں خطعی فیصلہ چیف نشٹر کیسی آر پر چھوڑ دیا گیا ہے کلیکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ آکسیجن کو ضائع نہ کریں اور ٹیسٹوں میں اضافہ کریں تلنگانہ کے وزیر صحت اٹلا راجندر نے آج ایک بار پھر ان اطلاعات کو مستریض کر دیا کہ ریاست میں لاؤگڈان نافذ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں لاؤگڈان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے انہوں نے حضور نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ وہ کرونا سے بچاؤں کے لئے تمام تر احتیاط کو اختیار کریں اور انتہائی شدید ضرورت پر ہی اپنے گھڑوں سے باہر نکلیں انہوں نے خان کی دوا خانوں میں مریضوں سے بھاری رخومات اینٹے جانے کی اطلاعات پر کہا کہ دوا خانوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مریضوں سے رخومات لوٹیں لوگ زندگی بچانے دوا خانوں سے رجوع ہوتے ہیں اور وہاں پیسے اینٹنا درست نہیں ہے روزانہ کرونا مریضوں کی آمد میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے سرکاری گاندھی ہسپیٹل کو ایک بار پھر صرف کرونا علاج کے لئے مختص کر دیا گیا ہے اور یہاں تمام نون کوئیڈ علاج کی سہولتوں کو روک دیا گیا ہے سیکریٹری صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے تمام ڈیپارزمنٹ کے سربراہان کو ہدایت جاری کی گئی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام دوسرے مریضوں کا یہاں سے تخلیہ کروا دیں سپریٹینڈن گاندھی ہسپیٹل ڈاکٹر راجہ راو کی جانب سے جاری کردہ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ تمام نون کوئیڈ اور آؤٹ پیشنٹ خدمات کو کرونا کیسوں میں تیز رفتار اضافے کی وجہ سے روکا جا رہا ہے ملک بھر میں دوسرے لوگ ڈاؤن کے قدشات کے پیش نظر ریاست تلنگانہ کے مزدوروں نے اپنے آبائی مخامات کو روانہ ہونا شروع کر دیا ہے اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ٹرین، لاری اور بسوں کے ذریعے مزدور اپنی اپنی ریاستوں کو واپس ہونے لگے ہیں ریاست تلنگانہ میں مجموعی اعتبار سے تیس لاک مزدور صرف مجلیز بلدی عظیم تر ہیدراباد کے حدود میں خدمات انجام دیتے ہوئے روزگار حاصل کرتے ہیں جن میں سات لاک مزدور تعمیراتی شعبے سے واپستہ ہیں اس کے علاوہ تین لاک سے زیاد روزانہ عجرت پر کام کرنے والوں کا تعلق ریسٹوران اور بار کے علاوہ ہوتل سنت سے ہے اسی طرح زیادہ دس لاک مزدور دونوں شہروں ہیدراباد و سکندراباد کے مختلف سنتی داروں میں خدمات انجام دیا کرتے ہیں اور کیمیکل کمپنیوں میں دس لاک سے زیاد بیرونی مزدور خدمات انجام دیا کرتے ہیں جو کہ دوسرے لاؤگڈان کے خدشات کے تحت اپنی ریاستوں اور آبائی مخامات کو واپس ہونے لگے ہیں تیخیر عدالت کے کیس میں ہائی کورٹ نے ایک مسلم عددار کو ماہ رمضان میں بیس روزے داروں کو آٹھ دن تک افطار کروانے کی ہدایت دیتے ہوئے منفرد سزا سنائی ہے ہائی کورٹ کی ڈیویجن میں نے محبوب نگر ڈسٹیگر ڈپٹی ایکسائز کمیشنر سید یاسین خوریشی کو واحد رکنی بینچ کی جانب سے تیخیر عدالت کی پاداش میں آیت کردہ ایک ہزار روپے جرمانے کے بجائے ایک ہفتے تک عددار کے گھر کے خریب واقعہ مسجد میں بیس روزے داروں کے لیے افطار کا مکمل انتظام کرنے کی ہدایت دی جہاں پورے ملک میں ایک طرف کرونا کی وبا کے پیشن نظر خوف زدہ ہیں اور امکانی لاؤگڈان کے پیشن نظر بعض ورکرز آبائی مخامات پر روانہ ہو رہے ہیں ایسے میں بعض افراد کی جانب سے لاؤگڈان نافذ ہوگا یا نہیں اس پر سٹے بازی کی جاری ہے بہت سو خضرائے کے مطابق ملک بھر میں دو میں سے لاؤگڈان نافذ ہوگا یا نہیں اس پر سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے اور کرکڑ بیٹنگ کی طرح لاؤگڈان پر بھی بیٹنگ وصول کی جاری ہے پولیس کے جانب سے آئی سی ٹولیوں پر نظر رکھی گئی ہے